دوستو آج کے سمیں میں یہ جو موبائل ہے نا اس نے بچوں سے لے کر بجرگوں تک سب کی آنکھوں پر بہتی زیادہ ایفیکٹ دال دیا ہے جس کے قارن بہتی کم عمر میں آپ کو بچوں کی آنکھوں پر چسمیں دیکھنے کو ملے گے اور اگر ہم بات کرے یہ ہوا کی تو ان کی نجرے بھی کافی حد تک کمجور ہو چکی ہے موبائل کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کے سمیں میں کھان پان جو کی کافی ملاوٹ بھرا ہے اس قارن بھی ہماری آنکھوں کی روشنی جو ہے دن پرتے دن کم ہوتے جا رہی اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی دور کا بھی جو ہوتا ہے وہیں صاف نہیں دکھائی دیتا ہے تو آگر آپ کو بھی اس طریقے کی کوئی سمجھ جا ہے تو آج ہم اس کا ایک آپ کو فری کا اپائے بتائیں گے بلکل فری کا اپائے ہے اس اپائے کو کرے گے آپ کی آنکھوں کی روشنی کافی حد تک بڑھ سکتی ہے آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہری سبجی کھانا ہری گھاس میں صبح کے ٹیم پیدل سیر کرنا ان سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے یہ بلکل سچ بات ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو ایک فری کا اپائے بتانے والے ہیں سو پلیس آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ وہیں کون سے اپائے ہیں دوستو آپ لوگ اگر کسی بزرگ انسان کو جانتے ہوگے جو قریب ستر اسی سال کا ہوگا تو آپ اس کی نجروں کو چیک کر سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی نجریں آج بھی آپ کو کافی تیز ترات ملیں اس کا قارن کیا تھا کہ وہیں تامبے کے برطن میں کھانا کھایا کرتے تھے اور اسی برطن میں پانی پیا کرتے تھے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے کے بارے میں اگر آپ رو جانا رات کو سونے سے پہلے ایک تامبے کے برطن کو بھر کر رکھ دے اور صوبہ اٹھ کر اس کے کھالی پیٹ بلکل کھالی پیٹ آپ دو گلاس پانی اگر پی لیتے ہو تو اس سے آپ کا ڈائی جیسن صحیح رہتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کافی حد تک بڑھنے کے چانس بنے رہتے ہیں اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی تو بڑھے گی ہی ساتھ میں اگر آپ کی آنکھ میں جلن رہتی ہے چوبھن رہتی ہے یا آپ کی آنکھ میں دھندلا پنا گیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے سفید اور کالا موتیا تک بھی ہو جاتا ہے اگر آپ تامبے کے برطن کے اس اپائی کو کرتے ہو صبح کھالی پیٹ پانی اگر اس کا پیتے ہو تو آپ کو آنے والے فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کی کوئی دکت بھی دیکھنے کو نہ ملے تو ہے نہ دوستو بلکل فری کا اپائی اس اپائی کو کر کے آپ اپنے آنکھوں کی روشنی کو کافی حد تک بڑھا سکتے ہو اپنے دوست کو دے اجازت جہ دوستو